اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حنیف عمرانوز پرگرام جائزہ آپ دیکھیں آج ملکان جنہوں اور ایس پی ٹریفک جو ہیں یہاں تشریف لارے ہیں اور اکاہی مہم ہے اسلام علیکم جناب کیا حال ہے آپ کے رکشہ یونین کے صدر جناب زفر اکبار حراج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب والا کیا حال ہے الحمدللہ اللہ کی رہے مطلب کیا صورت حال ہے آپ کے جو رکشے والے حضرات ہیں نہ وہ رائٹ دیکھتے ہیں نہ لیفٹ دیتے ہیں اکثر لوگوں کو شکایات ہے اس سوال کا آپ جواب دے سکتے ہیں اور اپنی برادری کو خود ہی اگاہ کر سکتے ہیں نہ رائٹ دیکھتے ہیں نہ لیفٹ دیتے ہیں پس موڑ دیتے ہیں پتہ لگتا ہے پھر بہت جا دکھتا ہماری امان عدد رکشہ یونین بنے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں ہم نے ان کے لیے ایک الگ دفتر کا اتمام کیا ہوا ہے ان کے لیے ہم نے ایک یونٹ کا جو ہماری تشیری مہم ہے اس کے ایک ہمارے جو آلہ تلیم جافتہ ہے سٹاف جو ہم نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے ہر دن انہیں ایک اگائی دیتا ہے کہ آپ نے روڈ کے انتہائی بینٹ سیٹ پہ چلنا ہے دھوان چھوڑتے ہیں رکشے جو ہیں یہ نہیں چلانے ہیں ان کو درست کرنا ہے انڈیکیٹر کا استعمال کرنا ہے شہریوں کے ساتھ اچھا سلوک اور محبت اور اخلاق سے آپ نے پیش آنا ہے ہم تو انہیں ڈیلی کی بنیاد پہ ہر یونٹ پہ جاتے ہیں ہم نے ملتان میں مختلف سنٹروں پہ ایک یونٹ سسٹم قیم کیا ہوا ہے ایک پوینٹ قیم کیا ہر پوینٹ پہ ہم نے ایک دن جانا ہوتا ہے اور انہیں ہم اگائی مہم جو ہے انہیں ہم جو لاہ ہیں ٹریفک کے لاہ ہیں وہ انہیں ڈیلی کی بنیاد پہ ہم انہیں لیکچر دیتے ہیں انشاءاللہ بریف کرنے میں بڑی بیتری آئی ہے یہ جو آپ کی تنظیم ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں ہماری تنظیم کے اغراض و مقاصد یہ تھے کہ یہ ایک متوسط طبقہ ہے یہ پیسا ہوا طبقہ ہے یہ لا وارس طبقہ ہے انہیں معاشرے میں کوئی عزت و اترام نہیں دیتا تھا الحمدللہ امن اتحاد نے انہیں ایک اپنا مقام دیا ہے انہیں بھی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ خوددار طبقہ ہے پاکستان کا شہر مقام دیا ہے الحمدللہ یہ پاکستان کے شہر میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا مقام دلوایا ہے آپ نے یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں یہ امانتدار لوگ ہیں بڑی عزت و اترام والے لوگ ہیں کیونکہ رزق حلال کماتے ہیں آپ نے حکومت ابھی یہ جو پلار تقسیم کر رہی ہے ان میں ان کا کوئی کوٹا دلوایا ہے کوئی حصہ ڈالا ہے اس یونین میں کوئی کام کیا ہے دوسرا ہسپتالوں میں ان کو مراد لے کے دی ہیں لیسنس جو بنانے میں پولیس آپ کے مدد کروئی ہے کہ نہیں کروئی سب سے پہلے ہم نے یونین ریجسٹرڈ کروائی لیبر ڈیپارٹمنٹ سے ریجسٹرڈ ہونے کے بعد انہیں کہا ہے کہ اپنا لیسنس جن کا لیسنس ہے ریچرڈ ریوئنگ لیسنس تو ہم انہیں تین ہزار مہانہ کے طور پر لے کے دے رہے ہیں دوسرا ہم نے ان کا سوشل کارڈ بنوایا ہے جو خاجہ فرید اسپتال سے ان کے بیوی بچوں کا علاج مفت ہوگا تیسرا ہم نے ورکر والفیر سکول میں لیبر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ان کے بچوں کا داخلہ فری کر آیا ہے چوتھا ہم نے ان کے لیے جو پاسنگ کا مسئلہ تھا وہ حل کروایا ہے پانچوہ ہم نے یہ لسنس جو تھے لسنس میں ہم نے اہم کردار ادا کیا ہے کہ ہم نے ایڈیشنل آئی جی مرزا فران بیگ سے روکس کر کے اتوار کا دین ان کے لیے مقرر کروایا ہے پانچوہ ہم نے ان کے لیے لرنر کے لیے جو الگ کانٹر بنوائے ہیں ہر خدمت سنڈر پہ الگ کانٹر بنوائے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی بہتری کی طرف ہم کامزاد ہیں اچھا گزارش یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ہیں میں نام نہیں دینا چاہوں گا وہ ایک مخصوص قرائے لیتی ہیں اور بڑے آسانی دیتی ہیں لوگوں کو تو یہ آپ لوگ اپنی یونین کے طاعت اس طرح کی ایک ایب بنوا کے تاکہ یہ لوگ مناسب کرایا لیں اب من مردی کے کرایا لیے جاتے ہیں شہروں کو شکایات ہوتی ہیں حضور بیج کل ہم اس بات پہ آگ رہی ہیں بلکہ رکشہ ڈرائیور بھی آگ رہی ہیں کہ ہم اس طرح بلکل اس پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ شہریوں کو زیادہ زیادہ سہولیات مہیا کریں گے آپ جانے سکتی ہیں چیئرمین صاحب کیا نام آپ کا محمد عرشد مجاہد محمد عرشد مجاہد صاحب تو آج کا مقصد جو کٹ ہونے کا ہے اس کا کیا ہے یہ جناب اپنا سی ٹیو صاحب کے حکم سے جناب یہ تمام دوست جناب یہاں پہنچے ہیں آج کا جو ہمارا مین ایشو ہے وہ ہے یہ اپنا فوک اور سموک کے حوالے سے انشاءاللہ جو امن اتاد رکشہ ڈرائیور جنین ریجسٹرڈ ملتان ہے انشاءاللہ یہ اداروں سے پہلے بھی اچھا کم پرمیز کرتی ہے اور ان کے احکام پہ انشاءاللہ اکثر چلان کر دیتے ہیں تو کوئی نجائز چلان بھی ہوتا ہے یا درست چلان ہوتا ہے یہ جو ادارے ہیں ہمیشہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو پھر جا کے یہ ان کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں یا کوئی ان کا چلان کرتے ہیں باقی جو جل سے یہ امن اتاد رکشہ ڈرائیور جنین ریجسٹرڈ ملتان وجود میں آئی ہے ادارے اچھا تعاون کر رہے ہیں نجائز چلان جو ہے ہمارے یہ نہیں کرتے ہیں جنرل شکری صاحب ہے آپ یہ انہر سب رہتے ہیں جنرل شکری صاحب کے در ہیں